اور ایشویہ کب جاری ہے پاک بھارت ٹاکرا بھارت کی چوتھی وکٹ بھی گر چکی ہے ایشویہ کب جاری ہے پاک بھارت کا یہ میچ دوبارہ شروع ہو گیا جس پر بھارت نے تین وکٹوں کو نقصان پر اکاون رنس بنا لیے ہیں کپتان روہیٹ شرمہ گیارہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ ویرات کولی چار رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور چودہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پالی کیلے میں مددے مقابل ہیں مختلف شہروں میں جگہ جگہ لائیو ماچ کی سکریننگ کا انتظام بھی کیا گیا ہے شائکین کرکٹ اپنے اپنے ہیروز کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں شائکین کرکٹ بہت پر جوش دکھائی دے رہے ہیں پاک بھارت یہ میچ جاری ہے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ جاری ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پالی کیلے میں مددے مقابل ہیں مختلف شہروں میں جگہ جگہ لائیو ماچز کی سکریننگ کا انتظام بھی کیا گیا ہے اسلامباد سے مریم الہی امارسط موجود ہیں مریم دوبارہ میچ شروع ہو گیا ہے شائکین کرکٹ کیا کہہ رہے ہیں اس پر میچ دوبارہ ریزیوم ہوا ہے اور اسی کا انتظار کیا جارہا تھا کہ میچ جو ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا پرفارمنس ہم دیکھنے میں نظر آئے اس وقت میرے ساتھ یہاں پر جو ہے شائکین کرکٹ بہت زیادہ بڑی تعداد میں میرا کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کٹھے ہوتے جا رہے ہیں آپ بھی آ رہے ہیں میرے ساتھ ایک خاتون ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح میچ کو دیکھ رہی ہیں اور کیا پرڈک کر رہی ہیں میرا پرڈک کرتی ہیں کہاں تک جائے گا اور کس ٹیم کا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سکور وہ آج کریں گے دیکھیں آج تو پاکستان جو ہے وہ اس کا ہاتھ اوپر ہے اور انڈیا کے جو اچھے اچھے پلیئرز ہیں وہ جا چکے ہیں اور بارش کی وجہ سے میچ جو ہے وہ آج بہت ڈسٹرپنگ کا شکار ہے اور ہم سب جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار روک رہے ہیں میچ اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے جاتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان آج جیت جائے گا کیونکہ انڈیا کے پاس روہد اور ویراد کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہٰذا آج ہار جائے گا انڈیا مجھے لگ رہا ہے انڈیا کے پاس روہد اور ویراد کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہ دونوں جو ہے ہم نے ان کو گلین بول بھی کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں چلوں کہ یہاں پر جو تیسری وکٹ گری تھی اس کے بعد سے جو ہے ایکسپیکٹیشنز اور زیادہ ہائے ہو گئی ہیں کہ شاید ہم بیک ٹو بیک وکٹ لینے کا پوٹنشل بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ایک زبردست قسم کا جو ہے پرفارمنس دیں گے لوگ یہاں پر ایکولی ویٹ کریں کہ کب یہ والے اورز بھی ختم ہو ایک وکٹ جو ہے وہ لے اس کے بعد اپنی باری پہ آئے اور ایک انکریڈبل قسم کی بیٹنگ سپریٹ کے ساتھ جو ہے میدان میں دوبارہ آئے یہاں پر جتنے بھی شائکینے کرکٹ ہیں ان سب کے جوز بات یہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے آج ایک زبردست قسم کی پرفارمنس دے گا اور یہ میچ جو ہے وہ پاکستان ہی جیتے گا اس کے بعد جو ہے ایک مہینہ آگے تک ہمیں تقریبا جو ہے وہ کب بھی نظر آتا ہے ایشیا کا جو کہ بڑی ایک مینفیسٹ قسم کی ٹروفی ہے وہ جو ہے اس کو بھی لے کے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں لیکن آج سپیسیفکلی جو سب سے بڑا میچ ہے انڈیا پاکستان کا اس کو لے کر جو ہے یہ ایگرنس آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے درجی مریم یہ بھی بتائے گا کہ شاہین شاہ فریدی نے دو ویکٹیں لی ہیں اس پر عوام کا کیا تاثر ہے شاہین شاہ فریدی کے جو دو ویکٹ جلگر کری ہیں یہاں پر اتنا زبردست قسم کا ریاکشن اس کے کونسیکوینس میں آیا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا شاہین شاہ فریدی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ذرا آپ کو ایک ینگ پلیئر ہے اور بہت کم ٹائم اور بڑا نام بھی کم آیا ہے ان کی پر فورمنس اتنی انکرڈبل ہوتی ہے تو جب جب انہوں نے وہ ویکٹ سکتے ہیں چوتھا 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 ہے وہ گر گئی ہے تو وہ اس ویکٹ کو لے کر آپ میرے آقا میں سن سکتے ہیں کہ کتنا بہاری سب